شربت گلہ کون تھی؟ 92 نیوز نے سراغ لگا لیا بابسوف ذرائع کے مطابق شربت گلہ پاکستان میں خفیہ مشن پر تھی جس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی مگر اس کے ناپاک عزائم پورے ہونے سے قبل وہ پکڑی گئی پناہ گزین کی صورت خیبر پختون خان میں رہنے والی شربت گلہ نے نہ صرف اپنا اور اپنے خاندان کا شراختی کارٹ بنوایا بلکہ اس کی مدد سے پانچ سو افغان باشندوں کے جاری پاکستانی شناختی کارٹ بنوایا ذرائع کے مطابق شربت گلہ پاکستان میں قیام کے دوران افغان سفیر سے ملاقات ایک کرتی رہی اور ان کے ذریعے را کے ایجنٹوں سے رابطے میں تھی جو بھارتی صفارت خانے میں تائنات اور شربت گلہ کو احکامات جاری کرتے تھے یہ ایجنٹ ان تین بھارتی صفارت کاروں میں سے تھے جنہیں حالی میں ڈیپورٹ کیا گیا ذرائع نے بتایا کہ پکڑے جانے کے بعد شربت گلہ نے اپنے ہینڈر کے کہنے پر ڈیپورٹ نہ کرنے کی ترخواست کی مگر افغان کونسل جنرل سے آخری ملاقات کے بعد شربت گلہ نے حیران کن طور پر یوٹر لیا اور خیبر پکتون خان حکومت کی پیشکش کے باوجود افغانستان جانے کو ترجی دی جہاں اینڈی ایس اور را کے ایجنٹ اس کے منتظر تھے ذرائع کے مطابق شربت گلہ سے ایک پریس کانفرنس بھی کرانے کا منصوبہ ہے جس میں پاکستانیوں اور پاک فوج پر کیجر اچھارا جائے گا شاہ ولی اللہ 92 نیوز کراچی